پیٹر پاول ڈیویڈ کی گرفتاری کی خبریں سہولت کاروں کی گرفتاری کی خبریں ماسٹر مائن کا گرفتار کیے جانا وہ ملزم کا گرفتار نہ ہونا اصل حقائق ہیں کیا پیٹر پاول ڈیویڈ کی گرفتاری کس طرح عمل میں آئی وہ پکڑا کیسے گیا اتنی جلدی گرفتاری کیسے ہو گئی دیکھیں دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ مرکزی ملزم بھی گرفتار ہو گئے میں خبری آپ کو بریک کر دوں کہ اس کیس کے جو گاڑی خود چلا کیا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ مرکزی ملزم بھی گرفتار ہو چکا ہے اب بہت سے سوالات صبح سے میں چینل دیکھ رہا تھا مختلف حبریں چاہ رہی تھی بڑی میند کار رہتے ہیں رپورٹرز اگر اس پہ کوئی نہیں پہنچا کہ آہرکار دیوڈ کو جو پکرا گیا ہے یہ کون ہے کہاں سے آیا کسی نے کہا یہ ایک سال پہلے گاری لیا کسی نے کہا چار ماہ پہلے نہیں میں آج آپ کو وہ بریکنگز دیتا ہوں یا سر جو صبح سے کسی چینل پہ نہیں چلی یہ گاری اس پہ شک کس طرح گزرا اس شخص پہ کہ اس شخص کے پاس یہ گاری چاند دن رہی ہے چاند دن یہ نہیں میں کہہ آپ کہہ سکتے کہ چاند سال چاند ماہ نہیں اس پہ شک گزرا کہ اس کے پاس گاری چاند دن رہی ہے دوسرا جیو فینسنگ میں جو نمبر آئے اس پہ اس کا بھی ایک نمبر آیا تیسرا جب یہ یہاں سے نکلت گاری آخر کار ایک شخص سے گاری خریدتا ہے وہ گاری ایک نمبر ہے دو نمبر ہے تین نمبر ہے کیسی گاری ہے خرید کر فوری اسے کیوں فروہت کر دیتا ہے کسی کے حوالے کیوں کر دیتا ہے نہ اس کا گاری ہے گاری کا کوئی کاروبار ہے نہ کوئی ایسا معاملہ ہے کراچی کا یہ رہنے والا ہے دبائی بہت آتا جاتا ہے لاہور میں یہ آتا تھا چلا جاتا تھا آتا تھا چلا جاتا تھا گجناہ والا میں ٹھائرتا تھا کاموکی میں ٹھائرتا تھا لاہور میں ٹھائرتا تھا اس کا نمبر ٹریس کیا جاتا ہے نمبر ٹریس کرنے کے بعد ٹریس کیا جاتا ہے اس کی لوکیشن ٹریس کیا جاتا ہے لوکیشن ٹریس کرنے کے لات آٹھ بجے سے لاہور ایڈپورٹ سے بکڑ لیا جاتا ہے مقامی ائرلینڈ سے کی فلائٹ سے یہ جا رہا ہوتا ہے اب آپ کو چلتے ہیں کہ یہ گاری کس طرح پہنچ گئے یا سر اور گاری جب پہنچی تو کیا بارود اس میں تھا یہ سوال آ رہے ہیں کہ بابو سابو جب انٹرچینج پہ اسے چیک کیا گیا اس وقت اس میں بارود موجود نہیں تھا اندرون شہر سے بارود منتقل کیا گیا میں دو چیزیں آپ کو کلیر کر دوں ایک ٹیکنیکلی چیزیں مجھے نہیں پتا تفتیش کرنے والے ادارے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے پولیس کے پاس تو ایسا بچاروں کے پاس سسٹم ہی نہیں ہے کہ وہ گاری کے نیچے سیٹ میں اگر کوئی چیز سیٹ ہوئی ہو اور وہ نکال کے کہہ دیں کہ جناب یہ بارود ہے اس میں اس پولیس احل کانیو سے رکا گاری کے کاغذ چیک کی ہے اور اسے جانے دیا پس اتنا سماؤں اب میں آپ کو بتاتا ہوں جناب اگر اس کا لاہور میں اس کی گاری میں بارود سیٹ کیا گیا ہے تو اس کے لیے اسے کم از کم دو گھنٹے درکار ہونا چاہیے گاری کی سیٹ کے نیچے رکھنا تو سیٹی کھولیں گی نا اس کے نیچے بارود لگے گا پھر اس کے بعد ریموٹ کنٹرول کے ساتھ دوائس کے ساتھ جب اسے کرنا ہے وہ ساری ایک سسٹم بنے گا اور اس کو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کو کوئی دیکھ نہ سکے اب جو میرے پاس اطلاعات ہیں اور یہ بڑی مصد کا اطلاعات ہیں آٹھ باز کے کچھ منٹ پر یہ بابو سب اسے نکلتا ہے جب یہ گاری بابو سب سے نکلتی ہے اس وقت بندے نے ماسک پینا ہوئے گاری نکلتی ہے گاری نکل کے آگے آتی ہے آگے یا تین جگہ پہ کھرے ہوکے راستہ پوچھتا ہے یاسن میں آپ کو بتا رہو یا تین جگہ سے راستہ پوچھتا ہے جس کے شواہد آپ کو سی سی ٹی وی کیمنوں کی وہ فٹے سے مل جائیں گے جو سیف سی ٹی نے بڑی محنت سے اس کے بعد یہ گاری میں بتا رہا ہوں آٹھ باز کے کچھ منٹ پر بابو سب اسے نکلا کون ہی کے علاقہ میں ایک معروف ترین ہسپیٹل کے سروس روڈ پہ کھری ہو جاتی ہے ایک گینٹہ تین منٹ میں جو آپ کو ٹائم بتا رہا ہوں ایک گینٹہ تین منٹ یہ اس ہسپیٹل کی سروس روڈ پہ یہ گاری کھری رہتی ہے اس دوران میں ایک موٹسیکل سوار آتا ہے وہ اس گاری والے سے بات کرتا ہے پھر یہ گاری والا اس موٹسیکل والے کے پیچھے چلا جاتے ہیں جس سے یہ ذائد ہوتا کہ اس نے جس ٹارگٹ پہ پہنچنا تھا جو اس کا ٹارگٹ تھا اس کا راستہ معلوم نہیں تھا اچھا اب یہ اس ٹارگٹ کی طرف جا رہا ہے موٹسیکل والا جو اس کا سوالتکار ہے وہ اس کو گائیڈ کر رہا ہے آپ نے ایک عورت کا بیان سنا ہوگا کہ موٹسیکل کھری ہوئی اس میں سے ایک شخص نیچی اترا اس نے آگے دردر دیکھا اس کے مناظر ابھی ٹیلیوین سکرین پہ چل رہے ہیں دو تین بار موٹسیکلی در سے گزری اور اس کے بعد چلے یہ جو آپ دیکھیں اب ہوتا ہے کہ یہ شخص جیسے ہی اس گھر کے باہر گاری کھری کرتا ہے جو گھر خالی ہے تو ایک عورت ساتھ والے گھر سے نکلتی ہے وہ اس کو دیکھتی ہے یہ شخص تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے جی میری گاری خراب ہوگی ہے مجھے پانی مل جائے گا یاسر صاحب یہ پھر وہاں سے پانی پیتا ہے اب یہ یہ نہیں کہتا ہے کہ میں نے یہاں پہ گاری کھری کرنی ہے وہ کہتا ہے میری گاری خراب ہوگئی ہے تاکہ کوئی پوچھے گا کہ گاری کیوں کھری کر رہے ہو یہ وہاں پہ گاری کھری کرتے ہیں اور گاری کھری کرنے کے بعد یہ وہاں سے چلا جاتا ہے وہ موٹسیکل سوار جو اس سے راستہ دکھا رہا ہے یہ اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے آگے جا کے یہ کسی اور طرف نکل جاتا ہے وہ میں یہاں پہ نہیں بیان کروں گا اس لیے کہ یہ تفتیش کا کچھ ایسا معاملہ ہے جس کے حوالے سے کچھ چیزیں ہمیں بالکل رکھنی پڑتی ہیں محفوظ رکھنی پڑتی ہیں یا سر یہ وہ اہم ترین انکشافات ہیں جو ابھی تک کسی جگہ پہ نہیں آئے اب میں آپ کو یہ بات کو ایک تو وہ ڈیوٹ جس کے امطلق پوچھ رہے ہیں اس کی ایج ہے یا سر باون سے چوان سال صحیح کراچی کا رہایشی ہے کراچی کا رہایشی ہے باون سے چوان سال اس کی ایج ہے سامرہ کلڑ ہے اس کا درمیان نہ کھاتے تصویر موجود ہے انویسٹیگیشن کے وجہ سے ہم دکھا نہیں سکتے اب یہ ہو رہا ہے کہ اس دن آخر کار وہ گاری کیوں دی گاری اتنی جلدی خرید رہا ہے کے بعد کیوں دی اس سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے میرے پاس جو ذرائع مجھے کہہ رہے ہیں اور سوال بھی ہے کہ جس دن گاری لاہور میں موجود ہے اسی دن وہ بھی لاہور میں موجود ہے اب ذرائع کچھ ایک اور بڑا انکشاف کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیکیورٹی ادھاروں کی بہترین کامیابی ہے بہترین کہ ہمارے سیکیورٹی ادھاروں نے تقریباً تمام ملزم پکر لی ہے اب وہ ماسٹر مائنڈ جو پاکستان سے باہر بیٹھ ہے جو بھارت میں بیٹھ ہے جو افغانستان میں بیٹھ ہے جو اسرائیل میں بیٹھ ہے اب اس تک پہنچنا ممکن نہیں ہے لیکن اس کے تانے بانے اس کے سہولتکار اس کے رائٹ ہینڈ پیسہ کہاں سے آیا کس کو منتقل کیا سارا کچھ ہمارے ادھاروں نے بہترین اپنی کارکردگی دکھاتے ہوئے سب کچھ حاصل کر لی ہے اب یسر آپ کو ایک اور بری خبر دیتے ہیں اس واقعے کے واقعے میں جو ٹارگٹ تھا اس ٹارگٹ پہ تین لوگ تھے مزید اور پہلا نکام دوسرا دوسرا نکام تیسرا تیسرا نکام اس کے بعد لیکن یہ ایک بہت بری ہماری یہ بھی قانون نافذ کرنے والے ادھاروں کی کامیابی ہے کہ فوری طور پر ایکشن ہوا اتنی تیزی سے کام ہوا جو پہلے ہسٹری میں نہیں ہوا کہ پہلے کے بعد جو دوسرا تیسرا ٹارگٹ تھا اسے بھی نکام کر دیا گیا بہت سی چیزیں جو ہے وہ منظریام پہ نہیں آ سکتی تو یاسر یہ وہ حقائق تھے جو ہم جاننا چاہتی ہے اب آٹھ بج کے کچھ منٹ پر وہاں سے نکلنے والی گاری تین افراد سے راستہ بوچھتی ہے پھر لاہور کے ایک معروف ترین پرائیوٹ افتال کہ باہر سروس روڑ پہ کھری رہتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ سیف سٹی کیمرے کے کامیابی سہولتکار کتنے تھے ابھی تک جو گرفتار ہوئے ہیں سہولتکار کتنے تھے جو ابھی تک گرفتار ہوئے ہیں میرے پاس جو اطلاع ہے کیونکہ یہ پانچ لوگ ابھی تک گرفتار ہو چکے ہیں مزید جو ہیں کیونکہ انیمیسٹیگیشن کرنے والے داروں نے کتنے لوگوں کو سامنے لانا ہے کتنے کو سامنے نہیں لانا کتنوں کو ابھی خفیہ رکھنا ہے یہ سارا ان کی ایک تفتیش کا عمل ہوتا ہے مشتبہ اشخاص کی گرفتاریوں بھی عمل میں آئی ہوں گی لیکن ابھی پانچ اشخاص کی اگر گرفتاری ظاہر کی جا رہی ہے تو مختلف زاویوں سے اس وقت تحقیق کے دائرہ کار کو بڑھایا جا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے بعد حقائق کیا منظر عام پہ آتے ہیں پیش رفت مزید کیا ہوتی ہے اور ان اناثر کی نشاندہ ہی کے ساتھ تک ممکن ہو سکتی ہے